بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے بیس دسمبر کی ایک بہت ہی خوشگوار صبح جس میں میں اپنے پیجنز کو دانہ ڈالنے آیا ابھی میں نے دانہ ڈالا تو ایک گوڈ نیوز جو کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پہلے سے ہی میرا ویٹ کر رہی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سفید پیر نے پہلا بچہ ہیچ کر لیا ہے اور امید ہے کہ دوسرا بچہ کل ہیچ ہو جائے گا یہاں ایک بات میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس پیجنز کے نیچے جو دو ایک تھے ان میں سے ایک میں کریک تھے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ریزلٹ آئے گا فرٹیلیٹی بھی میں چیک کرتا رہا ہوں ابھی تک بالکل ٹھیک تھی اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے بچہ ہیمرنگ کر رہا ہے وہ باہر نکل آئے گا ابھی میں آپ کو وہ والا انڈا بھی دکھاتا ہوں یہ ہے وہ انڈا اور کیمری کی آنکھ اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہ یہاں سے کچھ کریک بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہیمرنگ بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ریزلٹ اچھا ہے گا اور چوزہ بخید و آفیت ہمیں مل جائے گا اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ تو یہ میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ چلیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی گوڈ نیوز جو ہے مجھے موصول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ دوسرا چوزہ بھی کل تک ہیچ ہو جائے گا تو یہ انڈا ہم سب سے پہنے پیر کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس ایک شیل سے چوزہ نکل چکا ہے وہ والا چوزہ ابھی اپنی ماں کے نیچے ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ سلور پیجنز کی تو اب ایک بہار آنے والی ہے کیونکہ دو چوزے یہ ماشاءاللہ اوپر نکلے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں انہوں نے ماشاءاللہ پر بھی نکالنا شروع کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو چوزے یہ نکل آئے ہیں دو ایگ ہمارے یہ پڑے ہیں اور اب دوبارہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ ہمارا سلور پیر بریڈ کر دے یہ دیکھیں آپ یہ کجے میں گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں ساتھ دن میں انہوں نے انڈے دوبارہ دے دینا ہے پھر اس بار یہ خود ہی اپنے چوزے ہیچ کروائیں گے اور انشاءاللہ لگے ہاں بہت امید ہے کہ کام جو ہے بہتری سے آگے بڑھتا رہے گا آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک کیج کے اندر خوبصورت سیٹنگ کی ہوئی ہے جہاں یہ اپنے اپنے پورشن میں چلے جاتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں صبح شامینے میں کھولتا ہوں صبح میں بعض دفعہ رہ جاتا ہوں جیسے لیٹ جانا ہو تو میں انہیں لازمی کھول لیتا ہوں اگر مجھے صبح سات بجے جانا ہو پھر میں انہیں نہیں کھول پاتا صرف دانب گاڑا کے چلا جاتا ہوں تو یہ سلور کا میل ہے گھٹک رہے ہیں اور گھٹکنا اچھی نشانی ہوتی ہے کجھے میں جا کے خود بیٹھنا اور فیمیل کو لے کے بیٹھنا یہ بھی ایک اچھی نشانی ہوتی ہے کہ جلد ہی آپ کے پاس بریڈ آنے والی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کسی ٹوپک پہ اگر آپ ہم سے معلومات لینا چاہیں تو کمنٹ ضرور کریں ہم انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے زفر علی کو دیجئے اجازت دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ